اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بولیے گا اس طرح ہماری ویڈیوز اور نوٹیفکیشن آپ تک بلا رکاوٹ پہنچتی رہیں گی اسلام علیکم ناظرین پاکستان میں کرکٹ ایک مقبول کھیل ہے یہ پاکستان کا قومی کھیل تو نہیں لیکن سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اور عوام کا پسندیدہ کھیل ہے قومی کھیل حاکی کی بجائے کرکٹ میں کمرشلزم زیادہ ہے اس کے بڑے بڑے ایوٹ منقض ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اربوں روپے کی معاشی سرگرمیاں بھی منسلک ہوتی ہیں گزشتہ دنوں پاکستان پریمیر لیگ کی افتتاحی تقریب منقض ہوئی اس ٹورنامنٹ میں پاکستان کے مختلف شہروں کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں جن میں ملکی کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ غیر ملکی کھلاڑی بھی شرکت کر رہے ہیں کھیل کی حد تک تو یہ ایک صحت مندانہ سرگرمی ہے لیکن بدقسمتی سے اس کھیل کو بھی اریانی و فہاشی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے پی ایس ایل کے افتتاحی تقریبات کراچی میں منقض ہوئیں جس کا ٹھیکہ ایک بھارتی ڈائریکٹر شبرا بھار دواج کو دیا گیا قومی دولت سے اکیس کروڑ روپے اسے ادا کیا گئے جس سے اس نے تقریب منقض کی اور اس کو پلان کیا کشمیر میں ظلم و ستم اور بھارت میں مسلمانوں کے خلاف کاروائیوں کے باوجود پاکستان کی پہچان اس ٹرنمنٹ کا ٹھیکہ بھارتی کمپنی کو دینا انتہائی گھٹیہ حرکت ہے کہنے کو تو یہ کرکٹ ٹرنمنٹ کا آغاز تھا لیکن اسے مکمل میوزیکل ایونٹ بنا دیا گیا ابرار الحق فقر عالم جنون گروپ سمیت کئی گلوکاروں نے پرفارم کیا اور اس لکسوس روت کی محفل میں شائقین جھومتے رہے سوال یہ ہے کہ ایسے وقت میں جب کشمیر میں ظلم و ستم جاری ہے پاکستان کی مششت ڈوب رہی ہے لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہو رہی اور حکومت خود روز یہ رونا روتی ہے کہ ملکی خزانہ خالی ہے پھر بھی کروڑوں روپے صرف رقص و سرود پر لٹا دیئے گئے اسی طرح ایونٹ کا ٹھیکہ ایک بھارتی ڈائریکٹر کو دیا گیا جو کسی بھی صورت مناسب نہیں کیونکہ ایک طرف تو وزیراعظم امران خان بھارت کے ساتھ تعلقات توڑنے کا اعلان کرتے رہے ہیں وہ بھارتی وزیراعظم نرندر مودنی کے خلاف بیانات دیتے رہتے ہیں آر ایس ایس اور بی جے پی کی مسلم دشمنی کو واضح کرتے ہیں اور اب دوسری جانب پاکستان کی پہچان بننے والے اس کرکٹ ٹورنامنٹ کا ٹھیکہ ایک بھارتی فرم کو دے دیا گیا اس مسئلے کو معمولی مت سمجھئے اس پر ایکشن ہونا چاہیے حکومت کو چاہیے کہ وہ ذمہ داران یعنی کالی بھیڑوں کے خلاف بھرپور کا روائی کرے کہ انہوں نے اس ایبنڈ کو ایک بھارتی فرم کو کیوں دیا اور دوسری جانب صحت مند کھیل اور فاشی کا کیا جوڑ آخر حکومت اس کے ذریعے کیا پیغام دینا چاہتی ہے اور کسے کیا یہ ہوگی نئی ریاست مدینہ